پریشانیوں کے بینا جیتنا صرف جیتے لیکن بہت ساری پریشانیوں کے ساتھ میں جیت اتیاز رستی ہے نمشکار میں ہوں کامل شریمالی آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل میں اور آج کا راستی پل یعنی کی چودہ نومبر کے اس ویسیس اپیسوڈ میں ساتھ ہی آپ سبھی کو بدایئے اور سب کامنا ہے جن کا آج جن دیوست ہے میری جن وسری ہے یا کوئی ویسیس یادگاہ دن ہے تو آئیئے سب سے پہلے بات کریں گے آج کے پنچان کی آج چودہ نومبر دو جار بائیس کو سومبار ہے اور آج کے ویسے سوپائے میں ہندو دھرم کی مہتپون باتیں اس اپیسوڈ کے انت میں بتلاؤں گا سموت دو جار انیاسی کا مارکسیس کرشن پکس چل رہا ہے اور آج تیتی سستی ہے رات کو تین بج کر کے تیبیس منٹ تک نقشت پنو رسول نقشت رہے دو پیر کو ایک بج کر کے چودہ منٹ تک اس کی بات میں پشی نقشت آرم ہو جائے گا اور آج چنما کرک راسی میں رہیں گے راو کال کی بات کریں تو پرات سانت بج کر کے تیس منٹ سے لگا کر کے نو بجے تک راو کال رہے گا اور راو کال میں کوئی بھی نیا سب کاری آرم نہیں کیا جاتا ایسی ماننیتہ ہے لیکن اب میں جو سب چوگڑے مرد بتا رہا ہوں اس میں سارے سب کاری آرم کر سکتے ہیں اور یہ سمیں کال ہے سائن کال چار بجے سے لگا کر کے سام کو سانت بجے تک یاترہ مرد کی بات کریں تو اتر دیسہ میں یاترہ کرنا صبح ہے وہیں آج کے دن پور دیسہ اور آگنے ساؤتیشت میں دیسہ سول لگا رہے گا ایسی استطیق میں ان دیسہوں میں یاترہ کرنے سے بچنا چاہیے لیکن پھر بھی بہت زیادہ آوشک ہو جانے پر پھر آپ دودھ پکر کی یاترہ کا آرم کر سکتے ہیں یہ دیسہ سول دوس کا پریار ہوا یا اپچار ہوا آئیے اب بات کریں آج کے سب گرہ یوگوں کی آج سوردے کالین کنڈلی میں جس سے اس کا قدرم یوگ کندرم بھنگ یوگ ادم یوگ ویشی یوگ کاحل یوگ اور لکسمی یوگ کا ساتھ ملے گا جتنے زیادہ سب یوگ جتنے زیادہ مہا یوگ یا پنچ ماہ پر اس میں سے کوئی ایک یوگ ہے تو ایسی استطیق میں آپ کی کنڈلی بہت بلوان مانی جائے گی اور ان یوگوں کی وجہ سے جو کی آپ کی کنڈلی کی آتما ہے ان کی وجہ سے آپ کی لائف سٹیل بہت ساندار ہوگی اور یوں بھی آپ دیکھ لیجئے سمپل سے سمپل آدمی جو کی گاہ دہات میں کہیں پیدا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویکتی منتری بن جاتا ہے بہت بڑا آفیسر بن جاتا ہے اور وہیں ایک بہت سادن سمپن ویکتی یا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سمپل سا ہی رہ جاتا ہے سادن ویکتی ہی رہ جاتا ہے تو ایسی استطیق میں جو آپ کی کنڈلی کے یوگ ہیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں مارگ دوسن کر سکتے ہیں یا آپ کو کہیں کہیں پہنچا سکتے ہیں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سیتر میں جھوڑ جائیں گے اور ایکسٹر آرڈنری سکسس پائیں گے آپ بھی اپنے راج یوگوں کو پہچان سکتے ہیں اپنی سنتان کے یا اپنے جیون ساتھی کے جو بھی کنڈلی میں راج یوگ ہیں ان کو پہچانیے جب بھی انویسمنٹ کرنا ہو پروپرٹی ڈیلنگ کرنی ہو یا کوئی بزنس کھولنا ہو تو آپ کو ان ویکتیوں کے ساتھ میں کام کرنا چاہیے ان ویکتیوں کے نام سے کام کرنا چاہیے جن کی کنڈلی میں بہت شاندار یوگ ہیں آئیے اب بات کریں لاک روپے کی تو اس لاک روپے کی ایک بات میں اچھ کا گرو دلاتا ہے سکھ اس کے بارے میں راج یوگ کے بارے میں بتا رہا ہوں جن کنڈلی میں جو برسپتی یا گروہ ہے وہ کرک لگن میں ستیت ہو یعنی اچھ کا گروہ پہلے بھاو میں ستیت ہو تو باقی گرہ انکول نہیں ہونے پر بھی ویکتی بیوہتی گیانی سانسی دھنی اور آدھرنی ہو جاتا ہے ایسے ویکتی سماج میں آدھر پاتے ہیں اور دھنوان کے سمان سکھ پاتے ہیں جدی آپ کی کنڈلی میں ایسا یوگ ہے اتات فرسٹ آؤس کرک لگن کی کنڈلی ہے اور کنڈلی کے فرسٹ آؤس میں ہی برسپتی ویراج مان ہے تو ایسی کنڈلی میں یا ایسی استطیق میں آپ یہ سب بھی پانے کے عدیکاری ہو جائیں گے آئیے اب آرم کریں آج کا راسی بھر چودہ نومبر دو جار بائیس کے لیے اور آرم کر رہا ہوں میس راسی سے میس راسی کے لیے راسی سے فورت آؤس میں سکھ باو میں چنڈلما ویراج مان ہے اور یہ چنڈلما سکھ دیتا کم ہے دکھ زیادہ دیتا ہے نقشت تارہ سیدان سے مطر تارہ کا ساتھ صبح اشٹرکوک میں اکتیس ڈوٹ یہ کومبینیشن اس چنڈلما کو سکسٹی سیون پرسنٹ بچاو کے لیے اور تھٹی تی پرسنٹ پھر بھی نیگٹیویٹی کے لیے دکھ کے لیے جانا جائے گا راسی سے فورت آؤس کا چنڈلما مانسک کلیس کے لیے آپ کے کام کاج میں چاہے وہ نوکری ہو چاہے وہ آپ کو جو پروپسنال لائف ہو کیریر لائف ہو اس میں بادہ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے فائننشلی لاؤس کے روپ میں دیکھا جاتا ہے سامان چوری ہو جاتا ہے سامان رکھ کر کے بھول جاتا ہے یا سامان کھو جاتا ہے ایسی استطیتیوں کا سامنا بھی راسی سے فورت آؤس کا چنڈلما ہو جب کرنا پڑتا ہے جو لوگ کوئی ریلیسنسپ میں ہیں پریم پرسنگوں میں ہیں ان کے لیے آج کا دن اچھا نہیں ہوتا ہے اور فیزیکل بھی آج کا دن سامانی طور پر پیڑا دا ایک دن ہوتا ہے اتا یہاں پر چھاتی میں درد بیچینی گھبراد کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سارے دن لگ بگ سارا دن ہی آپ کے اندر کرود آویش اور انرجی یا یہ بول سکتے ایرشیا کی بھاونا بہت بلوان ہوتی ہے اور ایسی استطیق میں چھوٹی سی بات پر بھی آپ کی بڑاست نکل سکتی ہے اس لیے آپ کو بہت سابدان رہنا ہے اور ہو سکے تو آج کے دن سیولنگ پر جل کا ابھیشیک کریں اور بلپتر چڑھائیں اور بہت چھوٹا سا منتر ہے بلپتر چڑھانے کا اوم تری دلم تری کونہ کارم تری نیترم چتی دا یوتم تری جنب پاپا سنگارم ایک بلو سیوار پڑم اور یدی کوئی روگی ویکتی بھی ہے وہ بھی یہ اپائے نیرنتر کرے تو بھی اسے رات ملتی ہے اور اپنی راسی کا جو منتر ہے آپ کی راسی کا عدی پتی منگل ہے تو راسی کا منتر جو ہے اوم انگ انگارکائے نمہ اور یا پھر اوم کرام کریم کرام سہ بھومائے نمہ اس منتر کا جاپ کریں گے تب بھی آپ کو اسوب چندما سے راہت ملے گی آج کا لکی کلار ہے پرپل اور آج کا لکی نمبر ہے نمبر سیون آئیے اب بات کریں ورہ سب راسی کی آپ کی راسی سے تھڑا اس میں اتات پرکرم باؤں میں چندما ویراج مانے اور یہ چندما بہت سوب مانے جاتا ہے حالانکہ نقشت تارہ سدھانت کے امسار پرتیاری تارہ کا ساتھ سوب نہیں ہے اشترک ورگمنٹ 25 ڈاٹ یہ کومبینیشن اس چندما کو 67% پوزٹیو اور 33% کی ویکنیس دے گا اور یہ جو ویکنیس مل رہی ہے نقشت تارہ سدھانت کے کارانے مل رہی ہے تو ایسی استطیق میں آج 67% پوزٹیوٹی کے ساتھ میں ہی بھی انویسمنٹ سے لاب مل سکتا ہے جو بھی میند کریں گے اس میں فائدہ مل سکتا ہے جو کوئی بقایا ہے اس کو لینے کے لیے آج پہنچ سکتے ہیں اور یدی کسی کے ساتھ وعد بھی وعد ہے اس کو نپٹانے کے لیے بھی آج جا سکتے ہیں آج سرکل کا ساتھ ملے گا جان پچان کے لوگوں کا ساتھ ملے گا اور آج کے دن آپ کے پراکرمے وردی ہوگی جو بھی آج ایفرٹ کریں گے اس میں جیت حاصل ہو جائے گی سیکنڈ آؤس ہوتا ہے دھن اور سمپتی کا اور یہ جو چنمہ ہے تھڑ آؤس یہ سیکنڈ سے سیکنڈ آتا ہے دھن پرابتی کا بھی سک وہ آج مل سکتا ہے تو ایسی استطیق میں انویسمنٹ سے سماندیت آج کوئی بھی کام کاج ہے اس میں آپ کو لاب مل سکتا ہے فائدہ مل سکتا ہے سیکسس مل سکتی ہے تو ایسی استطیق میں جو بھی باقی کام ہے اس کو آج آگے بڑھانا چاہیے کچھ بھی کام کریں گے چاہے آپ پروپیشنس ہیں چاہے آپ ویاپاری ہیں چاہے جوب والے ہیں اور چاہے آپ گورنمنٹ میں بہت بڑے ادھکاری ہیں آج آپ کو سفلتہ ملنا لگ بگ تیہ ہے اس لیے تھوڑی سی محنت آپ کو بہت زیادہ سکسس دے سکتی ہے کونفیڈنس آج بہت شاندہ رہے گا ہمت جبردست ہے اور آج کا دن آپ کو بہت زیادہ اچھی ہیلتھ کے روپ میں فائدہ دے گا اور سنتان کے ساتھ میں بہترین لگا آج آپ کو محسوس ہوگا سب ملا کر کے آج کا دن آپ کے لئے بہت زیادہ پوزیٹیو ہے 67% پہ ہی آپ مت اٹکیے آپ اپنے ایفرٹ سے اس کو 100% کر سکتے یا آپ کے اندر ہے آج کا لکھی کلر ہے پنک اور آج کا لکھی نمبر ہے نمبر فور آئیے اب بات کریں میتھون راسی کی آپ کی راسی سے سیکنڈ آؤس میں دھان اور سمپتی بھاو میں چانمہ ویراج مانے اور یہ چانمہ مکس جل دیتا ہے نقشت تارہ سے دھان کنسار ویپت تارہ کا ساتھ صبح نہیں ہے اور اسٹیک ورک میں 21 ڈاٹ یہ کومینیشن اس چانمہ کو 50% positive اور 50% weakness دیں گے تو ایسی ستیدی میں جو کوئی بھی کام کاج کریں گے اس میں obstacles اور unsatisfaction آپ کو دکھائی دے گا اس لئے ہمت مت ہاریے گا اس جو بھی کام آپ نے ہاتھ میں پکڑاوا ہے اس پر ڈٹے رہیے کوئی چنتہ ویواد یہ آپ آج کو پریشان کرے گا اور کوئی بھی ویواد ہوگا اس میں روپے پیسے کا نقصان آپ کا ہو سکتا ہے اس لئے کوئی بھی جگڑے ٹنٹے سے دور ہی رہنا ہے آتا سیف سائیڈ میں ہی رہنا ہے وہ جیدہ بیٹر ہے سیکنڈ آس کا چنمہ لالچ دورا چار اور یا پھر کوئی ان کو اٹرکشن میں ویکتی کو فسا سکتا ہے اس کو دکھی کر سکتا ہے یا اس ویکتی کو سائجس کا شکار بنا سکتا ہے اس سے بھی بچنا چاہیے آج کے دن کوئی بھی نیا انویسمنٹ یا پیسو سے سمجھ دیتے کوئی بھی کام کاج اس سے بچیے گا انیتہ پھر وہ پیسہ یا تو آپ کا بہہ جائے گا یا ایسی جگہ لگ جائے گا جہاں سے واپس نہیں مل پائے گا سیکنڈ آس رائٹ آئی کو بولا جاتا ہے آنکھوں سے سمجھ دیت کوئی تکلیب بھی آج کے دن پریشان کر سکتی ہے تو ایسی استطیق میں بہت زیادہ آپ کو سیپ سائیڈ میں ہو کر کے آج کے چنمہ کو پار کرنا ہے آج کا لکھی کلر ہے آف وائٹ اور آج کا لکھی نمبر ہے نمبر تھری آئیے اب بات کریں کرک راسی کی آپ کی راسی باو میں فرسٹ آوس میں ہی چنمہ ویراج مانے اور یہ چنمہ سب مانا جاتا ہے بہت سب مانا جاتا ہے حالانکہ نقشت تالہ سے دھانت کا انصال ود تالہ کا ساتھ سب نہیں ہے اشترک وک میں ٹوئنٹی سیون ڈوٹ یہ کومبینیشن سکسی سیون پرسن پوزٹیو ہے اور تھرٹی تی پرسن کی ویکنیس ملے گی تو راسی سے فرسٹ آوس کا چنمہ آپ کو سارے سکھ سوڑائیں پردان کرتا ہے بہت اچھا کھانا پینا شاندار گھر کا واتاوران یہ بہت پوزٹیوٹی ہوتی ہے اس سے بھی آنند سمپتی کا سکھ بھوگویلاس کی ساری وستویں سارے سادن دامپتی سکھ اور کوئین کوئین سے آپ کو گھٹ مل سکتا ہے آج اچھی شاپنگ ہو سکتی ہے سانسار سکھ سوڑائیں بھرپور ملیں گی تو ایسی استطیق میں یہ چنمہ آپ کے لیے سکھ سوڑائیں کے لیے بہت بھرپور ہے اور ٹھیک اس کے ساتھ میں آپ یہ دی کوئی نیا انویسمنٹ کرتے ہیں کوئی کام کاج سٹارڈ کرتے ہیں کوئی کوئی سٹیڈیجی کوئی پلاننگ آج کے دن سٹارڈ کرتے ہیں تو بھی اس میں استطیق آپ کی بہت پوزیٹیو ہے تو آج کے دن آپ کا ایفرڈ آپ کی محنت آپ کا حصہ آپ کا کانفیڈنس آپ کو پی کر سکتا ہے ایسی استطیق میں انکم بھی آپ کی بڑھے گی اور انویسمنٹ میں لاب بھی آپ کا بڑھے گا اور جو لوگ ریٹائرمنٹ والی پوزیشن پہ آتا آفٹر ریٹائرمنٹ بھی وہ لوگ جو آج کے دن صرف لوگوں سے مل کر کے ہی جو خوش ہو سکتے ہیں ان کو ویسی خوشی ملے گی تو سب ملا کر کہ آج کا دن بہت پرسندہ کا ہے سکھ کا ہے اور سنتوستی کا ہے آج کا لکھی کلر ہے ریڈ اور آج کا لکھی نمبر ہے نمبر تھری آئیے اب بات کریں سنگھ راسی کی آپ کی راسی سے ٹویلت آوس میں اتات ایکسپنسز بہاو میں چنمہ ویراج مانے اور یہ چنمہ صبح نہیں مانا جاتا ہے نقشت تارہ سے دھانت کو سادک تارہ کا ساتھ اچھا ہے اشترک وگ میں 37 ڈاٹ یہ کومبینیشن 67% آپ کا بچاب کرے گا لیکن 33% پھر بھی آپ کو نیگٹیویٹی کو فیس کرنا ہی پڑے گا ٹویلت آوس کا چنمہ مانہانی کے لیے اپمان کے لیے اپیس کے لیے واد بیواد کے لیے جانا جاتا ہے آج کے دن یادی آپ نے گلت کیا ہے تو آپ کو ڈر ستائے گا کوئن کچھ چنتہ آپ کو کھائے جائے گی اور آج کے دن ایکسپینسز زیادہ ہو سکتے ہیں اور سمبھ بھی وہ ایکسپینسز مائلہ اوپر کنیا اوپر زیادہ ہو چاہے وہ گھر کی کنیا ہو سکتی ہے یا آفیس کی ہو سکتی ہے فرینڈ سرکل میں کوئی ہو سکتا ہے لا پروائی سے درگٹنا یا کہیں چوٹ لگ سکتی ہے تو آج ہیلتھ بھی اینرزی لیول ویک دکھائی دے گا اور آج یاترہ میں یدی آپ ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ساوڈانی رکھنے پڑے گی اپنے سامان کی اور ساتھی ساتھ اسوڈداؤں کی بھی آتھا یاترہ ایزیلی کمپلیٹ ہو ایسا کم لگتا ہے نیند آج آپ کو کم آئے گی اور کوئن کو اسٹریس یا تھوڑ پروسس میں آپ اُلجے رہیں گے ایسی ستتی میں نیند آنا ساتھ سمباب نہیں ہے یا بہت لیٹ آئے گی راسی سے ٹویل چنمہ کا جب اپائی کی بات آتی ہے تو آپ کو اپنی راسی کا منتر تو آپ کی راسی کا منتر اوم گھرنی سوریا اور یہاں پہ سوری کو ارگ دیجئے اس سے آپ کو رہت ملے گی اور چنمہ کا منتر اوم سوم سومائی نمہ اس منتر کا جاپ کرنے سے بھی آپ کو اور سوم چنمہ سے رہت ملے گی آج کا لکی کلر ہے پنک اور آج کا لکی نمبر ہے نمبر سے آئیے اب بات کریں کنیا راسی کی آپ کی راسی سے 11 تاؤس میں لاپ باو میں چنمہ ویراج مانے اور یہ چنمہ بہت سوم مانا جاتا ہے حالانکہ نقشت تارہ سی دانت کے اوم ساتھ ویپت تارہ کا ساتھ سوم نہیں ہے اشترک وقت میں 35 ڈاٹ یہ کومبینیشن اس چنمہ کو 67% پوزٹیو اور 33% کی ویکنیس دے گا راسی سے 11 تاؤس میں آئیوہ چنمہ سوار راسی کا چنمہ بہت اچھی جانکاری دے سکتا ہے بہت اچھی ٹپ مل سکتی ہے کوئی پراماس مل سکتا ہے سلاہ مل سکتی ہے اور اس سے آپ بہت زیادہ کما سکتے ہیں کیونکہ لاپ کا ارت ہے جو آپ نے محنت کی ہے جو آپ کرم کرتے ہیں اس سے ہی تو فائدہ ملے گا تو ایسی استطیق میں جو لکویڈ کا کام کرتے ہیں وہ آج بہت زیادہ کمائی کریں گے چاہے آپ مینرل وٹر کا کام کرتے ہیں چاہے آپ دودھ کا کام کرتے ہیں چاہے آپ پرفیوم کا کام کرتے ہیں اور یا آپ ٹور سے ٹریبلنگ یا ٹوریزم سے سمجھت کوئی بھی کام کاج کرتے ہیں آج آپ کی استطیاں بہت شاندار ہیں تو ایسی استطیق میں جو منی کلیکشن کے لئے بھی اچھا آج سمجھ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ بہت اچھی رہے گی اور جو بھی آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں جو بھی آپ کے ویروہ دی ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے آپ ان سے کافی زیادہ آگے ہیں اور اپنے دماغ کاج بھرپور اپیوک کر کے آپ اور آگے نکل جائیں گے تو آج کے دن کوئی بھی یاترہ کرنی ہے اس کا پرینام بہت شاندار ہوگا ان ایکسپیکٹڈ گین کی استطیق ہے تو ایسی استطیق میں جس بھی کام کے لئے سانس کی جوتے عصہ کی جوتے ڈیرنگ کی جوتے اس کام کو آج کر لیجئے آپ سفل ہو جائیں گے آج کا لکھی کلر ہے میرون اور آج کا لکھی نمبر ہے نمبر سکس آئیے اب بات کریں تولہ راسی کی آپ کی راسی سے ٹین تھاؤس میں اتات پروپیشن باؤو میں چنمہ ویراج مانے اور یہ چنمہ بہت زیادہ سب مانا جاتا ہے نقشت تارہ سیدان سے پرتیاری تارہ کا ساتھ سب نہیں ہے اور سٹیک ورگ میں 23 ڈوٹ یہ کومبینیشن 67% پوزٹیوی تو ایسی استطیق میں 67% پوزٹیویٹی کے ساتھ میں بھی آج راسی سے ٹین تھاؤس کا چنمہ سویگ رہی ہے تو ایسی استطیق میں اور ساتھ ساتھ بریس پتی کی جسٹی بھی ہے اس استطیق میں گچ کے سری یوگ بن رہا ہے راسی سے فورتہ اس میں سنی سویگ رہی ہے شنی کا ڈہیا آپ کو چل رہا ہے اور وہ سنی کا ڈہیا 17 جنوری 23 تک ہی چلے گا لیکن یہ شنی آپ کو پنجما پورش میں سے ایک یوگ شش یوگ کا لاب دے رہا ہے تو ساتھ 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 سنی اور چنمہ کا وشیوگ وہ بھی تو بن رہا ہے تو ایسے میں کنڈلی کے جب صرف راسی کی بات کریں تو راسی سے ٹہن تا اس میں جو چنمہ ویراج مان ہے اس سے آپ کو کام کاج میں صبح سفلتہ ملے گی آپ کی باتچیت زیادہ ہوگی ویچاروی مز زیادہ ہوگی سینئر کے ساتھ میں میٹنگ ہوگی اور اس میں بھی آپ کا پلڑا بھاری رہے گا آپ جو بھی کوئی آئیڈیا دیں گے وہ آئیڈیا اپریشیٹ کیا جائے گا آپ کی نیم فیم میں پرتشتہ میں ایمپرویمنٹ آ سکتا ہے اور یدی آپ بزنس میں ہیں تو آج کے دن کوئی ویراج مٹنگ میں بھی آپ کو بہت بڑا کوئی پوشٹ دی جا سکتا ہے اپد دیا جا سکتا ہے جن ویوار میں سفلتا کہ آج یوگ ہیں اس دنے جنتہ کے بیچ میں جانا اپنی یوزنہیں بتانا وہ آپ کے لئے بہت زیادہ بیٹر ہوگا اور آج بزنس میں ایمپرویمنٹ کے لئے ایکسپانسن کے لئے کوئی آئیڈیا مل سکتا ہے یا آپ کو کوئی کنسلٹین ٹکرا سکتا ہے جو آپ کو آئیڈیا دے سکتا ہے آج کا دن آپ پوجہ پارٹ کے لئے اسٹ سدھی کے لئے بہت سب مانا جائے گا اور آج کا لکھی کلر ہے بلیو اور آج کا لکھی نمبر ہے نمبر ون آئیے اب بات کریں رسٹک راسی کی آپ کی راسی سے نائن تاؤس میں بھاگیا باو میں چنمہ ویراج مانے اور یہ چنمہ مکس ریجلٹ دیتا ہے نقشت تارہ سے دانت کے وسائل میتر تارہ کا ساتھ صوبے اور ہسٹاک ورک میں ٹونٹی سیون ڈاٹ یہ کومبینیشن سکسی سیون پسنٹ 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 اور تھرٹی تی پسنٹ کی ویکنیس مل رہی ہے راسی سے نائن تاؤس میں آئیوہ چنمہ روگ کا سکھ دیتا ہے روگ کا آپ کو پرواب ملتا ہے من میں آسانتی رہتی ہے جو انرزی لیول ہے وہ ڈاؤن رکھتا ہے یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے اور جو لوگ ورد ہیں اور اس کے باوجود بھی کام کاج کر رہے ہیں ان کو اپنا دھیان رکھنا چاہیے اور اب باگ دور دوسروں ہاتھوں میں سوپنی چاہیے آپ کو سب سپرویجن کرنا چاہیے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر کام میں ہی کروں گا کیونکہ ان کو پرفیکٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے لیکن جب دوسروں کو سکھائیں گے وہ دیرے دیر پرفیکٹ بنیں گے آپ کون سے ایک دن میں پرفیکٹ بن گئے تھے تو ایسی استطیق میں آپ کو سلا بھی ماننی چاہیے کبھی کبھی ویو سائے کو لے کر کے بہت سیف سائیڈ میں رہنا ہے آج ویارت کے کام یا فالتو کام کاج میں بھی آپ کا سمیویتی تو ہو سکتا ہے لیکن دھرم کے پرتی آستہ کے پرتی آج آپ کا دستکون بہت پوزیو رہے گا اور ہو سکتا ہے آج خرچ بھی آپ دان دھرم پہ زیادہ کریں لیکن ہیلتھ میں آپ کو پیٹ سے سمجھے پرولم یا جس کو ڈائیجیسن سے سمجھے پرولم ستا سکتے پرشان کر سکتی ہے کوئی بھی بہت بڑا انویسمنٹ بہت بڑی ڈیل یدی کرنی ہے تو آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنے کی آوشکتہ ہے اور وہ ویٹ کرنا ہے آپ کو سولہ تاریخی سام کو سات بجے سے آپ کا سمیہ بہت اچھا آئے گا جو کنٹینیو آپ کو اکیس تاریخی دوپیر کو ساڑھے بارہ بجے تک کنٹینیو پوزٹیوٹی دے گا تو آپ اس سمیہ کال کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں رینج میں نے آپ کو بتلا دیئے کہ آپ سولہ تاریخ کی سام کو چھے بج کر کے اٹھان منٹ اتا سات بجے سے سام کو سات بجے سے لگا کر کے اکیس تاریخی دوپیر بارہ بج کر کے تیس منٹ تک کنٹینیو پوزٹیو ٹائم پیرٹ کا لاب اٹھا سکتے ہیں آج کا لکھی کلر ہے براؤن اور آج کا لکھی نمبر ہے نمبر فور آئیے اب بات کریں دھنو راسی کی آپ کی راسی سے ایڑ تاوس میں مارک باؤں میں چنمہ ویراج مانے اور یہ چنمہ سب نہیں مانا جاتا ہے نقشت تارہ سدان سے بھی جنب تارہ کا ساتھ سب نہیں ہے اور اسٹیک ورک میں ٹونٹی فور ڈوٹ یہ کومبینیشن سکسٹی سیون پسنٹ نیگیٹیو ہے سب تھرٹی تی پسنٹ ہی بچ آپ کے ساتھ ان ملیں گے تو ایسی استطیق میں آج آپ کی بدنامی ہو سکتی ہے ہیلتھ ویک ہو سکتی ہے بہت زیادہ پریشان ہو سکتے ہیں واد واد آج بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں اور جو واد واد آلڈی ہیں آج آپ ان کو ہوا مت دیجئے گا انہتہ وہ آپ کے اوپر ہی بھاری پڑ جائیں گے کیونکہ آج کا دن کوئی ان کو پریشانی یا کلے کلیس درگٹنا یا پھر آکسمک بابدہ یا ویپتی کا ہے آپدہ کا ہے ایسی استطیق میں بہت زیادہ سیف رہنے کی ضرورت ہے گھر اور پریوار میں چاہے پیرنٹ سے ہو یا جیون ساتھی سے ہو سسوال والوں سے کوئی بات کو لے کر تناہ پر سمبند ہو جاگر ہو سکتے ہیں اور اس میں بدنامی دردرسہ آپ کی ہی ہونی ہے یہ دھیان رکھیے گا تو ایسی استطیق میں جو لوگ بہت سنسٹیو پوسٹ پر ہیں بہت بڑی پوسٹ پر ہیں ان کو اپنے سبدوں پر ان کے اپنے کریہ کلاب پر دھیان دینا پڑے گا آپ کی چھوٹی سی لہ پروی یا آپ کا ایک فیصلہ غلط فیصلہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت پرولم کر سکتا ہے بہت بڑی پرولم کر سکتا ہے اس لیے اپنے اوپر کنٹرول رکھیں اور یدی کوئی ایسا سنسٹیو چیز ہے تو اسے کل پر ٹال دیں سوچنے سمجھنے کا تھوڑا ٹائم لیں امیڈیٹ ریاکشن نہیں کریں کیونکہ آج کے دن جو ریاکشن کریں گے اس میں نقصان آپ کا ہی ہوگا اور ایسی استطیق میں اپائے کے نام پر آپ کو برہسپتی کا اپائے کرنا چاہیے اوم برہم برہسپتی نمہ یہ منتر کر سکتے ہیں اور یا پھر وشنو بھگوان کی پوجا اپاس نہ کر سکتے ہیں اوم نومو بھگواتے واسودیوائے اس منتر کا جاب کر سکتے ہیں اور جب چنمہ ہی آپ کو دکھ دے رہا ہے چنمہ ہی پیڑت کر رہا ہے تو اوم سوم سمائن نمہ یا سیولنگ پر ابھیشے کرنا یہ بھی آپ کے لئے راحت کا ایک کام ہو سکتا ہے آج کا لکی کلال ہے لائٹ گرین اور آج کا لکی نمبر ہے نمبر تھری آئیے اب بات کریں مکر راسی کی آپ کی راسی سے سیون تاؤس میں دامپت سکھ باؤں میں چنمہ ویراج مانے اور یہ چنمہ سب مانا جاتا ہے نقشت تارہ سے دان سے سمپت تارہ کا ساتھ سب ہے اور آشتہ کوک میں تھرٹی ٹو ڈوٹ یہ کومبینیشن اس چنمہ کو ہنڈیڈ پرسنٹ پوزٹیوٹی دے رہا ہے تو ایسی استطیقے میں آج کا دن آپ کو لگ بات پورا ہی دی بہت زیادہ خوشی کا ہے پرسنٹہ کا ہے سنتوستی کا ہے آپ کو جیون ساتھی سے بھی کوئی گین مل سکتا ہے کوئی گفٹ مل سکتا ہے انفورمیشن مل سکتی ہے آج کا دن آپ کو وہان کے سکھ سرکاری کاریوں سے دھنلاب یا سرکاری یوزناوں سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے جن لوگوں کو پراشین ویدیاؤں کا یا سائتی کا شوق ہے یا ان لوگوں وہ اچھا ہے وہ گیان پرابط کرنے کی کوئی سیکھنے کی ان کے لئے آج کا دن بہت اچھا ہے سکھ سویدہ میں بہت شاندار آپ کو سنتوستی ملے گی اور آج کا دن پونگرس سکھ سانسارک سکھ اچھے وان کا سکھ یا پھر یہ بول سکتے ہیں آج آپ جو چاہتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے اس پرکار کا دن ہے تو ایسی استطیق منائے انویسمنٹ یا انویسمنٹ کو ان کیش کرنے سے بھی فائدہ ہوگا جو آج یاترہ پر جانا چاہتے ہیں ان کی استطیاں بہت سکھ دے اور ہاؤس وائف کو آج ایکسٹر آرڈنیری اپریشیشن ملنے والا ہے آج کا لکھی کلر ہے گری اور آج کا لکھی نمبر ہے نمبر فائف آئیے اب بات کریں کمب راسی کی آپ کی راسی سے سکھ تاوس میں روک باو میں چنمہ ویراج مانے اور یہ چنمہ سب مانا جاتا ہے نقشت تارہ سیدان سے بھی سمپت تارہ کا ساتھ سب ہے اور ہستہ کو اکمین 25 ڈاٹ یہ کومبینیشن اس چنمہ کو 100% پوزیٹیوٹی دے رہا ہے ایسی استطیق میں آج کے دن جو بھی سنگرس ہے جو بھی کشت ہے جو بھی سمسیاں ہیں ان کا نیرہ کرن آج آپ کر سکتے ہیں تو آج کا دن آپ اس کے لئے فکس کر دیجئے جو بھی ویواد ہے اس کے لئے بات کرنے چلی جائیے ساتھ میں کسی کو لے جائیے تاکہ صحیح ڈنگ سے باتشید ہو جائے اور جو چنتہ ہے اس پرولم کے قارن اس سمسیاں کے قارن اس سے آپ مکت ہوں آج ہیلت سمدھی پرولم کے لئے روگ نیوانے کے لئے بھی جو بھی افرٹ کریں گے اس میں بھی آپ کو راحت ملے گی اور جو لوگ کرج سے دکھی ہیں جن کو کرج چکانے کے لئے بھی ویواستہ نہیں ہو پا رہی ہے تو آج کے دن جس سے بھی آپ بات کریں گے کہیں کہیں سے آپ کو مدد مل جائے گی اور جن لوگوں کو کرج کی ضرورت ہے ان لوگوں کو بھی کہیں کہیں سے کرج ملنے کی استطیب پیدا ہو جائے گی اتاہت وہ استطیب سے بھی آپ نکل سکتے ہیں آج کا دن انتی دائق دین ہے آپ کو بھاگے کا ساتھ ملے گا فائنشل گین کے موقعیں ملیں گے اور جو اپنی انکم کو بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لئے آج جس سے بھی بات کریں گے اس سے آپ کا کام ہوگا اور جو لوگ اپنی جوب میں ٹرانسفر چاہتے ہیں ان کے لئے بھی آج کے دن کوئی کوئی ہیلپنگ ہینڈ مل ہی جائیں گے اور جن کا آج اگزام میں انٹرویئر کو ڈیبیٹ میں حصہ لینا ہے ان کے لئے آج شاندار دن ہے اتاہ آپ کی سیکسس لگ بگتا ہے آج کا لکی کلر ہے یلو اتاہ پیلا اور آج کا لکی نمبر ہے نمبر ایٹ آئیے اب بات کریں مین راسی کی آپ کی راسی سے فیپ تاوس میں سکسہ اور سنتان باؤں میں چنمہ ویراج مانے اور یہ چنمہ مکس ریجلٹی دیتا ہے نقشت تارہ سیدھانت کے حصہ جنو تارہ کا ساتھ بھی صبح نہیں ہے اور سٹک باغ میں تیس دوٹ یہ کومینیشن اس چنمہ کو 50% پوزدیو اور 50% کی ویقنیش دیں گے تو ایسی ستتی میں سنتان کے ساتھ میں آرگیومنٹ کرنے سے بچیے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے خود کے جو کھان پان کی آتیں اس پر بھی کنٹرول کیجئے کیونکہ آج آپ کو گینس یا ایسی ڈیٹی سماندید پیٹ میں یا پھر آپ کو ریبز میں جس پسلیوں میں درد سے پریشانی ہو سکتی ہے کوئی سوک سمچار آپ کو مل سکتے ہیں اور جو سٹڈینٹ ہیں ان کو ایجوکیشن میں کوئی ان کو ڈاؤٹس بہت زیادہ بڑھنے سے اپسیٹ زیادہ ہو سکتے ہیں آج آپ کو وگن آسانتی انگزائیٹی یہ سب کچھ بہت زیادہ پریشان کرے گی تو ایسی ستتی میں تھوڑی دیر کے لیے جب بھی آپ بہت ایریٹیٹ ہو جائیں تو جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ میں رکھ دیجئے اور اس کے بعد جو بھی آپ کو گیم کھلنا ہے کچھ پڑنا ہے میکزین پڑنا ہے اکباری اٹھا کر کے تھوڑی دیر پڑ لیجئے آدھا گھنٹہ آپ یہ کام کر لیجئے اس کے بعد واپس اسی چیز پہ آ جائیے تو آپ کو اس ڈاؤٹ کا اس انگزائیٹی کا حل مل جائے گا ہم ایک ہی چیز میں اُلجے رہتے ہیں تو ہمارا پارا ہے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے گصہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے تو اس سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو ڈائی ورڈ کر دیجئے راسی سے فیبتہ اس کا چنمہ جب بھی ہوتا ہے سٹے میں جوے میں گیمبلنگ میں کسی بھی ڈنگ سے فائننشلی گین ہونے کی استطیعہ نہیں آتی ہے اور اُلٹا لوگ موجال میں آسکتی بس دربابنہ اس کسی سے ملنے جاتے ہیں تھوڑے سی سانتی کے ساتھ میں اُن کا سامنا کر لیجئے ریلیکس ہو جائیے آپ کو کوئن کوئی سادن کوئن کوئی راحت مل ہی جائے گی آپ کو اس پرولم سے نکلنے کے لیے کوئن کوئی دروازہ مل ہی جائے گا آج کا لکھی کلر ہے ریڈ اور آج کا لکھی نمبر ہے نمبر سیون یہ تو ہوئی بات آج کے راسی فل کی آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے ویسے اس اپائے کی ہندو دھرم کی مہتپون باتیں ہندو دھرم بھارت کا سرو پرمکھ دھرم مانا جاتا ہے ہندو دھرم کی پراشنطہ اور رشالتہ کے قرارن اسے سناتن دھرم بھی کہا جاتا ہے ہندو دھرم کی سروات لگ بگ پندرہ سو ایسوی پورو میں مانی جاتی ہے جب بھارت پرس میں آریوں کا آگمن ہوا ہندو دھرم لگو اور مہن پرمپراؤں کا اُتتم سمنوے دھرساتا ہے ہندو دھرم سگن اور بہو دیووادی دھرم مانا جاتا ہے ہندو دھرم میں موکش اور پنجنم پر وشواس کیا جاتا ہے ہندو دھرم میں کرم کو بہت ادھک مہتو پردان کیا گیا اور کہا گیا جو جیسا کرم کرتا ہے اس کو ویسا ہی پرینہ ملتا ہے ہندو دھرم میں دیوتاوں کے ساتھ دیویوں کو بھی سمان مہتا پردان کی گئی ہے ہندو دھرم میں جیون کے چار لکس بتائے گئے یہ ہے دھرم ارث کام اور موکش ہندو دھرم میں چار آشرموں کا پالن انیواری مانا گیا ہے اور یہ چار آشرم برہمچری سیکنڈ گرست تھرڈ وانپرست اور فورت سنیاس ہندو دھرم میں چار یوگوں کی بردانتہ ہے جس میں سب سے بہلا کرت اتا ستیوگ سیکنڈ نبتریتا یوگ تھرڈ دھوپر یوگ اور فورت کلی یوگ مانے گئے ہیں ہندو دھرم میں سولہ سنسکاروں کا پالن انیواری بتائے گیا ہے اور یہ سولہ سنسکار ہے سب سے بہلا گربادان سیکنڈ پسابن تھرڈ سمنترو تیرن فورت جات کرم فپت نام کرن سکس نشک رمن ساتوہ نمبر انپراسن آنٹ نمبر چوڑا کرن نوہ نمبر کرن چھہ دن اور دس وان نمبر ویدیارم گیاروان نمبر اپنین سنسکار اور باروان نمبر ویدارم سنسکار اور تھرڈ تین نمبر کیسانت سنسکار فورتین نمبر ساوچری سنسکار اور ففٹین ویوہ سنسکار سکسٹین نمبر انتیشتی سنسکار اس پرکاس سے سولہ سنسکار کو ایمپورٹنس دی گئی ہے ہندو دھرم ون ویاؤسطہ پر آداری تے رگ ویدی کال میں کیول آریہ اور اناریہ ہی دو ون تھے لیکن کالانتر میں جو چار ون ہو گئے برامان شتری ویشی اور شودر وکشت ہو گئے ہندو دھرم میں چار یوگ ہیں گیان یوگ بھکتی یوگ کرم یوگ اور راج یوگ یہ مرتبونستان رکھتے ہندو دھرم میں چاروں دساؤں میں چار دھاموں کی ستھاپنا کی گئی ہے یہ ہے اتر میں بدرنات دکشن میں رامشورم پورو میں جگنات پوری اور پسٹھی میں دوارکہ ان چاروں دھاموں کی یاترہ کرنا پرتیک ہندو دھرم کو ماننے والوں کا پونیت کرتے ہوئے مانا جاتا ہے ہندو دھرم کے دھارمی گرنتوں میں وید اپنسید پوران رامائن مہابارت گیتہ رامچاریت مانس آدھی پرمکھے مکھے ویدوں کی سنکھیا چار ہے یہ ہیں رگوید یجوروید ساموید اور اتھروید تو اپنسیدوں کی سنکھیا تیرہ ہے جبکہ پورانوں کی سنکھیا اٹھرہ ہے مہرسی والمیک والمیکی رچت رامائن سنسکر سائتی میں آدھی کابیہ مانا جاتا ہے والمیکی رامائن میں سانت کانڈ ہے یہ ہے بال کانڈ ایویدیا کانڈ ارنڈے کانڈ فورت کسکندہ کانڈ سندر کانڈ ید کانڈ اور اتھر کانڈ رامائن میں کل ملا کر کے چوبیس اجاز لوگیں اسی کارن اسے چطوروین ساستری سہیتہ بھی کہا جاتا ہے ماں بھارت کے رچتیا ویدواس ہیں ماں بھارت کو پنچم وید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ارمبک اوستہ میں اسے جائے سہیتہ کہا جاتا تھا ماں بھارت میں کل اٹھرہ پرو ہے ماں بھارت میں سلوکوں کی سنکھیا ایک لاکھ ہے اسی کارن اسے ست ساسرہی سہیتہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ مول جانکاری تھی ہندو دھرم کے بارے میں جو مجھے آپ کو بتلانا جروری لگا آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتلائے گا ہم سمیہ سمیہ پر ایسی ہی جانکاری آپ کو پردان کرتے رہیں جیسی آپ کی جگیا سا ہوگی میں کام نہ کرتا ہوں کہ آپ سوست رہے پرسند رہے اور سرکشت رہے اپنا اور پریوار کا گھر کے چھوٹ بچوں کا بہت بہت خیال رکھیں آپ سبھی کو میرا نمشکار بہت بہت شکر کام نے اس ور آپ کی رکھشا کریں دھنی بات